ایک تیسری چیز جو ہم و غم سے نجات دینے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے نزول کا سبب بنتی ہے وہ صدقہ و خیرات ہیں انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا چاہیے آپ اپنی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں ایک عادت بنا لیں کہ جہاں بھی رہیں جس حالت میں بھی رہیں صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ آپ پر غضبناک نہیں ہوگا آپ پر غصہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے رحمت کے دروازے آپ پر کھل لے گا لیکن اگر وہ آپ پر غضبناک ہے ناراض ہے تو اس کی رحمت آپ کو نہیں دیتی ہے اسی طرح صدقہ کے بارے میں کہا گیا کہ صدقہ برحان ہے دلیل ہے کس چیز کی دلیل ہے علماء نے اس کی شرح کی بتایا کہ یہ صدقہ آپ کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے سچا مسلمان ہونے کی دلیل ہے اور آخرت میں آپ کے لئے حجت بن جائے گی دلیل بن جائے گی آپ کے مقفرت کے لئے آپ کے مقفرت کے لئے اور زندگی میں آپ کے لئے سعادتیں لانے کا باعث ہے بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ہزاروں لاکھوں اور کرونوں کی جائدات ہوتی ہے پیسے ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں ایسا نہیں ہے چھوٹی سی بات پر اگر آپ غور کریں سوچیں کہ صحابے کرام کی جو اجتماعی حالت تھی کیسی تھی مجموعی جو ان کی اقتصادی حالت تھی کیسی تھی صحابے کرام میں چند ہی ایسے صحابہ تھے جو بہت مالنار تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے اکثری صحابے کرام کی ایسی تھی جو غریب تھے مسکین تھے فقیر حال تھے لیکن صدفہ و خیرات کرنے میں آگے آگے تھے اس لئے آپ دیکھیں ان سے بہترین زندگی ان سے سعادت والی زندگی کسی کی نہیں گزری آپ کے پاس سو روپے ہیں آپ دس روپے کا صدقہ کر سکتے آپ کے پاس ہزار روپے ہیں پچاس اور سو روپے کا آپ صدقہ کر سکتے آپ اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ مجھے صدقہ کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس حیثیت ہو دس روپے کا بیس روپے کا اور یقین جانے کہ بسا اوقات ایک آدمی کے سو روپے کا صدقہ کسی آدمی کے ایک لاہ روپے کے صدقے سے زیادہ اہمیت رکھتا اس کو آپ دل میں بیٹھا لیں اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ صدقہ نہیں پہنچتا ہے یہ پیسہ اور یہ مال و دولت اس کو نہیں پہنچنے والی ہے آپ کا صفائے نفس اور صدقے نفس اور صفائے قلب یہ اس کو پہنچتا ہے اور آپ کا تقویٰ اس کو جاتا ہے وہ آپ کے اور ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل سے ہر کتنے مخلص ہیں یہ کام کرتے ہو اسی قدر آپ کو عجر ملتا ہے پیسے سے نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ اگر دس روپے کا صدقہ کریں صرف دل سے کریں تو وہ چیز آپ کو وہ فائدہ پہنچائے گی جو آپ کسی کو ہو سکتا ہے ہزار اور لاکھ روپے کا صدقہ کی پہنچا سکتا ہے ہزار اور لاکھ روپے کا صدقہ کریں